تو بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں آئی اینڈ ڈی آئی اے گھٹ بندھن نے ویرود کیا ہے اروند کجریبال کی غرفتاری کا سی ایم کجریبال کی غرفتاری کا ویرود کیا ہے آئی اینڈ ڈی آئی اے گھٹ بندھن نے اور کئی طرح کے سوال اٹھائے ہیں سی ایم کجریبال کی غرفتاری کا ویرود جتاتے ہوئے آئی اینڈ ڈی آئی اے گھٹ بندھن نے سوال اٹھائے ہیں اور لوک تنتر کی ہتیا جیسے شبدوں کا استعمال کیا ہے جنتہ سے دور کرنے کی ساتھ اشکیہ کلیش یادف نے کہا ہے کہ انڈری ایجنسیوں کا دروپیوگ ہو رہا ہے شرط پوار نے کہا ہے لوک تنترک مریادہ تارتار ہو گئی تیجسوی یادف کیا رہے ہیں لالو پساد یادف نے بھی کچھ اسی انداز میں بیان دیا ہے تمام جو بڑے نیتہ ہیں آئین ڈی آئی اے گٹ بندن کے جو آئین ڈی آئی اے گٹ بندن میں شامل دل ہیں انہوں نے ویروت جتایا ہے اس گرفتاری کا کاؤنگریس کے ایکاؤنٹ سیل کیے جاتے ہیں ہیمن سورن جی کو اٹھایا جاتا ہے آج ڈلی کے اندر بھی ٹائمنگ دیکھئے آپ کس ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیا جا رہا ہے جب چناف شروع ہو گئے ہیں تو نشیت روپ سے لوگتنتر کے لیے ایجنسیز کا میسیوز جو ہے وہ شرمناک ہے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی حرکتوں سے چاہے وہ کاؤنگریس کے ایکاؤنٹ سیز کرنے کی بات رہی ہو یا جو ہے اس طریقے سے ایک چنے ہوئے مکھے منتری کو چناف سے پہلے گرفتار کرنے کی بات رہی ہو کاؤنگریس پارٹی ان سب باتوں سے گھبراتی نہیں ہے اور ان باتوں کی وجہ سے ہم اور مجبوتی کے ساتھ چناف لڑیں گے اور آپ پارٹی ہماری گھٹ بندن کی پارٹنر ہے ہم مجبوتی کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ مل کے چناف لڑیں گے تو اروندر لولی کی بات آپ نے سنی اروندر لولی خود پہنچے تھے مکہ منتری اروند کجریوال کے آواز کے باہر اور انہوں نے کہا کہ ہم ویروت پردورشن بھی کریں گے ہم آباد پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور نیرچ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دونوں کے طرف ہم چلتے ہیں نیرچ کافی مہتپون چیزیں اب دھیرے دھیرے ڈیولپ ہو رہی ہیں لیکن آپ نے یہ بہت پہلے نیرچ بتایا تھا کہ اس طرح کا پروٹیسٹ ہو سکتا ہے اور دلی پولیس اس کے لیے تیار ہے اب چونکہ جانکاری یہ آئی ہے کہ صرف عام آدمی پارٹی نہیں آئین ڈی آئی اے کے تمام گھٹک دل اس ویروت پردورشن میں شامل ہو سکتے ہیں جس میں کانگریس ایک لیڈنگ پارٹی ہے کیا بڑا پردورشن ہوگا اور اس کی تیاری سرکشہ کو لے کر کس طرح کی آپ کو نظر آتی ہے دیکھئے جو کہ جانکاری مل پا رہی ہے دلی پولیس سوتروں کے مطابق جو کہ ان کو انٹیلیجنس کے جو یہ جانکاری ملی ہے کہ دلی میں بڑا پردورشن ہونے والا ہے اور اس کو لے کر دلی پولیس کی جو تیاریاں ہیں وہ ابھی سے ہی شروع ہو چکی ہیں اور اس طرح کے یہ انپوٹ ہے کہ دلی کے تمام علاقوں میں جو ہے پردورشن کیا جائے گا اور اسی کے ساتھ میں جو کہ یہاں پر ابھی بھی جو سی ایم کا جو گھر ہے اس کے آس پاس میں جو سرکشہ ویوستہ ہے اس کو ابھی تک جو ہے کڑا رکھا گیا ہے اور جو بھی عام آدمی پارٹی کے جو کارے کرتا تھے جو لوگ یہاں موجود تھے وہ سب لوگ یہاں سے جا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ میں قریب دو سو سے زیادہ جو عام آدمی پارٹی کے کارے کرتا تھے ان کو دلی پولیس نے دیٹین کر لیا تھا اور اس کے بعد میں ان کو دوسری جگہ پر لے جائے گیا ہے اور فلال ابھی جو پولیس آفیسرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ پوری تیاری جو ہے وہ کی جا رہی ہے جس طریقے سے جب راؤزیونیو کوٹ میں پیش کیے جائے گا اور سی کے ساتھ میں جو بی جی پی ہیڈکوارٹر ہے کیونکہ میں آپ کا بتاؤں کہ عام آدمی پارٹی کا آفیس اور سی کے ساتھ میں راؤزیونیو کوٹ ہے اور پھر تھوڑا سا آگے جا کر کے بی جی پی ہیڈکوارٹر ہے یعنی کہ ایک ہی روڈ پر یعنی کہ ڈیڈیو مارک پر یہ تینوں آفیس ہیں اور تینوں آفیس پر کڑی سرکشہ رہے گی اور دلی پولیس کے لیے ایک بڑی چنوٹی ہوگا ارون کجریوال کو کوٹ میں سیفلی پیش کروانا اور سی کے ساتھ میں دلی پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈی ہیڈکوارٹر سے لے کر کے ایک بہت سرکشہ کے بیچ میں رہتے ہوئے جو پورا روٹ ہے اس کو تیار کیا جائے گا کیونکہ جس طریقے سے سنجے سنگھ کو بھی پیش کیا گیا تھا تو ایک پورا روٹ بنایا گیا تھا تو یہی کوشش جو ہے پھر سے دلی پولیس کے رہے گی تاکہ کسی بھی طریقے سے لائن اوڈر جو ہے وہ نہ بگڑے تو اس کو لے کر کے لگاتار جو پلاننگ ہے وہ کی جاری ہے اور میں آپ کو بتاؤں کی جو ایڈی ہیڈکوارٹر ہے وہ نئی دلی ڈسٹک میں آتا ہے اور اسی کے ساتھ میں جو راؤزیوینیو کورٹ ہے اور جو بی جی پی ہیڈکوارٹر ہے وہ سینٹرل ڈسٹک میں آتا ہے دونوں ڈسٹک کی پولیس جو ہے آپس میں تالبے میل جو ہے بنا کر کے آگے بڑھ رہی ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے جو حالات ہیں وہ کنٹرول سے باہر نہ ہو اور ابھی سے ہی راؤزیوینیو کورٹ کے باہر اور اسی کے ساتھ میں جو بی جی پی ہیڈکوارٹر ہے وہاں پر سرکشہ بیوستہ کو پہلے سے زیادہ بڑھا دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے اگر آپ ہمارے ساتھ رہی اگر آپ ہمارے ساتھ رہی اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں لیکن کیا کہا دلی سرکار میں منتری آتشی نے کیا کہا آمان آدمی پارٹی کے دوسرے نیتاؤں نے ان کی بات سننا بھی ضروری ہے بات کے اندھیرے میں دیش کے پردھان منتری مانین نریندر مودی جی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے ایجنسیوں کو بھیج کر کے دیش کی رائدھانی کے چنے ہوئے پرچند بحومت کے مکھے منتری کو سریاں گرفتار کیا ہے وہ آج آج دیش کے لیے ایک کلنک ہے لوگ تنتر کی آج سریاں ہتیا ہوئی ہے اس دیش کے اندر بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کی سرکار کے خلاف اگر کوئی بولنے کی جررت کرے گا تو اسے کسی بھی قیمت پر بخصا نہیں جائے گا اسے گرفتار کیا جائے گا لیکن یہ شروعات ہوئی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی نے لوگ تنتر کی ہتیا کر کے اس دیش کے اندر دلی کے کروڑوں لوگوں کا آپ مان کیا ہے آج اربند کجریوال اکلے گرفتار نہیں ہوئے اربند کجریوال کی گرفتاری دلی کے دو کروڑ لوگوں کی گرفتاری ہے اربند کجریوال کی گرفتاری اس دیش کے اندر جو کروڑوں کروڑوں لوگ اس بات کا سپنا سا جوئے بیٹھے ہیں کہ ہمارا دیش دنیا کا سب سے بڑا لوگتنتر ہے اس دیش کے سمبدہان سے محبت کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دیش کے اندر لوگتنتر سے محبت کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس دیش کے اندر اس نئی راجنی تھی کہ امید جو جنتہ کے لیے کام کرے گی اس کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی اگر یہ سوچتی ہے کہ اربند کجریوال کو گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کو ہم ختم کر لیں گے اربند کجریوال کو گرفتار کر کے عام آدمی پارٹی کو نسنابوت کر دیں گے اربند کے جریبال کو گرفتار کر کے پورے بپکش کو ہم ڈرا دیں گے اربند کے جریبال کو گرفتار کر کے اس دیش کے اندر ہم حکومت قائم کر دیں گے وہ غلط فامی میں ہے عام آدمی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف اس دیش کے سمویدھان کے لیے لڑتی آئی ہے لڑتی رہے گی ہماری جو لڑائی ہے وہ سڑک سے لے کے نایالہ تک چلے گی ہم نے سپریم کورٹ میں اربند کے جریبال جی کے گیر قانونی گرفتاری کے خلاف اس گیر قانونی گرفتاری کو کوش کرنے کے لیے اپلیکیشن ڈال دی ہے کل صبح صبح سپریم کورٹ میں اس کو منشن کیا جائے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دیش کا سپریم کورٹ اس دیش کے لوگتنطر کی رکشہ کرے گا اس دیش کا سپریم کورٹ یہ دیکھے گا کہ کس طرح سے کیندر سرکار اپنی ایجنسیز کو یوز کر کے استعمال کر کے کس طرح سے لوگتنطر کی ہتیا کر رہی ہے تو ہم کل سپریم کورٹ جائیں گے اور نایالے میں بھی ہماری لڑائی جاری رہی تو آپ نے آماد بھی پارٹی کے نیتاؤں کی بات کو سنا ہے ہمارے سائیوگی شیوانگ اس وقت سیدھے جڑے ہوں ان کی طرف چلتے ہیں شیوانگ ذرا بتائیے ایڈی دفتر کے آس پاس اس وقت کیا ہو رہا ہے اور کل کو لے کر کیا تیاری ہے جی دیکھیں اس وقت کی جو سب سے بڑی خبر ایڈی دفتر سے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب مکمانتری اربند کے جیوال سے آج رات میں پوچھتاچ نہیں ہوگی یہ سب سے بڑی خبر آ رہی ہے کہ مکمانتری اربند کے جیوال کو اسی ایڈی دفتر کے اندر لائے گیا ہے اور آج صبح مکمانتری اربند کے جیوال کو کسی سمیں راؤزیونیو کوٹ میں پیش کرا جائے گا اور اس کے بعد ایڈی کے ادھکاری مکمانتری اربند کے جیوال کی ریمانڈ مانگیں گے ان سے سوال پوچھنے کے لیے ان سے یہ جو پورا شراب گھوٹالا ہے اس میں ایڈی کے ادھکاری مکمانتری اربند کے جیوال سے لگاتا جو تتھے ان کے پاس ہیں جو پوری منی ٹریل ان کے پاس ہے اس پر وہ سوال پوچھیں گے مکمانتری اربند کے جیوال سے لیکن آج رات میں مکمانتری اربند کے جیوال سے کسی بھی طرح کے سوال نہیں ہوں گے اور لیکن حالانکہ انہیں اپنی پوری رات اسی ایڈی ہیڈکوارٹر میں آج بتانی ہوگی جس کے بعد انہیں صبح پی ایم ایلے کوٹ میں لے جائے جائے گا راؤزیون کوٹ میں لے جائے جائے گا وہاں پر ایڈی کے ادھکاری ان کی ریمانڈ مانگیں گے اور ایڈی کے ادھکاریوں کا اس پشتے کہنا ہے کہ جس طرح سے منی شسودیاں ہو چاہے ستیند جائن ہو چاہے سنجے سنگھ ہو جس طرح سے ان سبھی لوگوں کے نام اس میں سامنے آئے تھے ان کے پاس ثبوت اکٹا ہوئے تھے اس کے بعد کیے قوتہ کی گرفتاری کے بعد جس طرح سے ایڈی کے ادھکاریوں نے سبوت اکٹا کر کے یہ دیکھا کہ اس پورے اس میں مکونتری ارون کے جیوال کا بھی نام آیا تھا جس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا ہے اور آج کی پوری رات ان کی یہیں پری بھی اتنی ہے اور کل انہیں پی ایم ایلے کوٹ میں پیش کر آ جائے گا زی نیرز